بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نبی کے ذریعے سے انسانوں کو فرما رہے ہیں اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرو تو نبی کی اتباع کو لازمی پکڑو بغیر نبی کی اتباع کے اللہ کی محبت کا دعوی جھوٹا دعوی ہے اس شخص کو اللہ سے محبت نہیں جو نبی کی پیروی نہیں کر رہا تو نبی کی پیروی بہت ضروری ہے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس شخص پر کیا انعام فرماتے ہیں جو نبی کی اتباع کرتا ہے سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں اور میرے محترم دوستو بزرگو ماں بہنو اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں وہ پھر دنیا کی ساری چیزیں اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں چاہے وہ ذیرو اشیاء ہوں یا بغیر روک تمام دنیا یا عالم کی جتنی مخلوقات ہیں اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں اس کی دلیلیں بہت کسرہ سے پائی جاتی ہیں صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ جمعین نے جب نبی علیہ السلام سے محبت کی نبی علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلے تو دنیا ان کے تابع ہو گئی آتا ہے نا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتے ہیں اللہ کی محبت ہماری محبت کی طرح نہیں ہوتی جیسے آج کر ہم انسانوں کی جھوٹھی محبت ہم تو محبت کے اندر جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کا نام چھپاتے ہیں ماشوکہ کا نام اپنے موبیل کے اندر اس نام سے سیو نہیں کرتے دوسرے نام سے سیو کرتے ہیں کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور اس کو پتا نہ چل جائے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے یا اس کا دوست ہے اللہ رب العزت کی محبت ایسی نہیں ہے اللہ رب العزت جس شخص سے محبت کرتے ہیں جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آسمانوں میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے لئے کیا حکم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لئے بھی یہی حکم ہے کہ تم اس شخص سے محبت کرو پھر وہ فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر دوسرے آسمان والوں کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العزت فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو وہ دوسرے آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر اسی طرح تیسرے آسمان والے فرشتے پھر چوتھے آسمان والے پھر پانچویں آسمان والے پھر چھٹے آسمان والے پھر ساتویں آسمان والے دنیا کے اندر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس شخص سے محبت کرو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مخلوقات کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علی جمعین جب اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھیلے تو دنیا والوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے بندے جب اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے محبوب بن کر اللہ نے کیسے ان کی مدد و نصرت کی مخلوقات شعوری ہو اقلی ہو غیر اقلی ہو اس کے اندر روح ہو روح نہ ہو تمام مخلوقات نے ان کی اتباع کی ان سے محبت کا دنیا نے دیکھا کہ کس طرح مخلوقات ان اللہ والوں سے محبت کرتی ایک صحابہ اکرام کی جماعت جا رہی تھی راستے کے اندر سمندر ہے سمندر کو پار کر کے دوسری طرف تشکیل ہوئی ہے وہاں جا کے تبلیغ کرنی ہے لیکن کوئی ایسی کشتی نہیں ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ سمندر کو پار کر سکیں بسم اللہ پڑھ کے سمندر کے اندر گھوڑے دورا دیئے اپنے گھوڑوں کو دورا دیا اور سمندر کے پار ہو گئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے گھوڑوں کے پاؤں کو دیکھا جو نیچے سے پاؤں وہ بھی گلے نہیں ہوئے تھے پانی سے اس طرح اللہ رب العزت نے مخلوق کو تابع کر دیا اپنے محبوب بندوں کے وہ آتا ہے نا صحابہ کے بارے میں اسی طرح صحابہ اکرام ایک جنگل کے اندر ہیں وہاں تشکیل ہوئی ہے تبلیغ کرنی ہے وہاں رات پڑ گئی پڑاؤ ڈالنا ہے یہاں آرام کریں گے تو جنگل کے اندر جانور ہیں شیر ہے چیتا ہے اور انسان کو تکلیف دے تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں تو صحابہ اکرام نے کیا کیا نحنو اصحابنا محمد الرسول اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تم جنگل چھوڑ کے چلے جاؤ تو دنیا نے دیکھا کہ چیتا اپنے بچے کو اٹھا کے جنگل چھوڑ کے جا رہا ہے شیر اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہا ہے اسی طرح بھیڑیا ہے تمام وہاں جو جانور تھے جنگل کو خالی کر دیا صرف ایک اعلان کی وجہ سے یہ کیا چیز تھی یہ اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ نے ان جانوروں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی تھی اسی لئے تو جنگل چھوڑ کے بچے لے گئے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تو آگے جو صحابہ کھڑے تھے جنہوں نے مذاکرات کیے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کریں گے آپ کے امیر المومنین سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو صحابہ کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کپڑے تبدیل کر کے چلے جائیں وہاں کافر لوگ ہیں پادری ہیں کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے بڑا لیڈر آیا ہے اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے ان کپڑوں اور لباس کی وجہ سے نہیں ملی یا حکمرانی کی وجہ سے نہیں ملی ہمیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے ہم کپڑے چین نہیں کریں گے انہی کپڑوں کے ساتھ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی چابیاں لے کے آئیں گے دنیا نے دیکھا اسی پھٹے پرانے پندرہ یا سترہ پیواد لگے ہوئے جس لباس کے اوپر اسی لباس کو پہن کے گئے اور پادریوں سے وہ چابی لے کر آئے یہ کیا چیز تھی یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے یہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے اس لئے اللہ کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے بغیر جنگ کے بغیر مذاکرات کے چابی لے کے آگے سیکنوں واقعات ہیں اگر میں واقعات سنانے بیٹھ گیا بات جو سلمینے کرنی ہے وہ رہ جائے گی تو یہ ہے اللہ کی محبت جب نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے انسان تو اللہ رب العزت اس طرح انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنہت الا من آبا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ و من یعبا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخول جنت سے کون انکار کرے گا ہر شخص چاہے گا کہ میں جنت میں داخل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی داخل الجنت و من آسانی فقد ابا جس نے میری اتاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے دخول جنت سے انکار کیا ہاں میرے دوستو میری بہنوں میری ماں اللہ کے رسول کی اتباع اگر دخول اولی چاہیے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہیں چاہتے ہیں آپ تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنا پڑے گا نبی علیہ السلام کی ہر ہر سنت کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آگے ایک اور روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانمائی فی الجنہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو اللہ کے نبی کا ساتھ مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں دنیا میں اللہ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے اللہ کے رسول سے ہم محبت کریں اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں تاکہ نبی علیہ السلام کا ہمیں جنت کے اندر ساتھ نصیب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے فساد کے زمانہ میں مضبوطی سے میری سنت کو پکڑا تو اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا تو کتنی بڑی سو شہید ایک شہید کا کتنا بڑا سواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میری سنت کے اوپر عمل کیا میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالی چار باتوں سے اس کا اکرام فرمائیں گے نمبر ایک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرمائیں گے والحیبت فی قلوب الفجرہ اور فاجر اور بدکاروں لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت ڈال دیں گے وسیعت فی الرزق نمبر تین اس کی روزی فراخی سے ملے گی اس کی روزی کے اندر اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیں گے والسکت فی الدین اور نمبر چار دین میں استقامت ملے گی یہ چار بڑے بڑے انعام اللہ رب العزت چار بڑے بڑے اکرام اللہ رب العزت فرمائیں گے اتباع سنت کا صلح میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں ماؤں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے محبت کرے میرے گناہوں کو بخش دے میں اللہ تعالی کا ولی بن جاؤں میں لوگوں میں محبوب بن جاؤں مجھے فاجر لوگوں سے امن ملے مجھے رزق میں فراخی ملے مجھے دین پہ استقامت ملے میں جنتی بن جاؤں مجھے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے اور ہر مسلمان ہر انسان یہ چیزیں چاہتا ہے چاہتا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر کسی کو کمیابی اور نجات نہیں مل سکتی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راختہ اصحار کرے گا تو وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی جنت میں نہیں جا سکے گا اتباع سنت کے بغیر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانہ کو پا لیتے تحقیق وہ بھی میری اتباع کرتے دوستو ان تمام حدیث کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کمنٹ کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا کریں اور شیئر کرنے سے یہ ہوگا آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگی یہ ویڈیو جتنے لوگ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کا حصہ ہوگا سواب ملے گا آپ کو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ